بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس کتاب کے بارے میں میں آپ کی حضرت میں اپنے تاثرات اور اس کی ایک سمری پیش کروں گا اس کا نام ہے امریکہز بیٹریئر کنفرمڈ یہ کتاب لکھی گئی ہے بائی مسٹر الائیس دیویڈسن اس کتاب کے سترہ چیپٹرز ہیں یہ تقریباً ساڑھے تین سو صفات سے زیادہ پر بنحصر ہے اور اس کے اندر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ریسرچ کر کے نائن الیون کے واقعے پر ریسرچ کر کے اس میں ساڑھے نو سو سے زیادہ ریفرنسز ہیں جو انہوں نے دیئے ہیں میں نے اس کتاب کو بہت غور سے پڑھا ہے اب میں آپ کی خدمت میں اگلے چند منٹ میں اس کی ایک سمری پیش کرنے کے کوشش کر رہا ہوں نائن الیون کا جو واقعہ جب پیش آیا تھا اس کے پیش آتے ہی چند منٹ کے اندر ہی ایک امریکہ میں میڈیا نے ایک واویلہ شروع کر دیا تھا کہ یہ اسلامیسٹ کا اٹیک ہے امریکہ کے ہارٹ اور سول پہ ہوا ہے اس کے بعد جیسے ہی دوسرا ہوائی جہاز آ کر ان کے دوسرے ٹاور سے ٹکر آیا تو اب اسلامیسٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اٹیک کیا ہے اسامہ بن لادن نے ابھی اس واقعے کو بیس منٹ ہی گزرے تھے کہ امریکہ کے اس زمانے کے پریزنڈ جارج دوی بوش صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ امریکہ is under attack اور یہاں جب معاملہ آگے چلتا ہے تو اس کے ساتھ within three days of that چودہ تاریخ کو ایف بی آئی نے جو ہائی جیکرز کو identify بھی کر لیا اور اگلے چند دنوں بعد ان کی تصویریں بھی ایشو کر دی مطلب اتنی تیزی سے یہ ساری بات تہہ ہوئی اور کانگریشنل کمیٹی نے اس کے سارے فیکٹس کو بھی determine کر لیا تھا ہمیں اب یہ درہ سمجھنے کی بات کرنے چاہیے کہ یہ امریکہ نے یہ 9-11 کا attack ہوا کیوں اور یہ کروایا کیوں گیا یہ کس وجہ سے ہوا اس چیز کلسلے میں یاد رکھئے کہ دسمبر کی 26 1991 میں Soviet Union had stopped to exist Soviet Union ختم ہو چکا تھا اب امریکہ کو ایک نیا دشمن چاہیے تھا کیونکہ امریکہ کی جو armed forces ہیں وہ پچھلے 50 سال سے اپنی ساری development کرتی تھی اور اپنا سارا توجہ ان کی Soviet Union پہ ہوتی تھی اب جب Soviet Union ہی حتم ہو گیا تو جو اتنی بڑی فوج ہے جو اس کا اتنا بجٹ ہے جو وہ اتنا مال خرج کرتے ہیں جو اتنی بیمانیاں کرتے ہیں وہ کیسے ہوگا تو انہیں ایک دشمن چاہیے تھا تو انہوں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی ہوں گی انہوں نے کہا کہ میرے خیال ہے جو سب سے بہترین دشمن ہے وہ ہم کسی اسلامیس کہہ دیتے ہیں اور اس کے لئے ہم select کرتے ہیں میں عسامہ بن لادن کو اور القاعدہ کو اور یہ ہمارے دشمن ہے اور اب ہم ان کے خلاف ساری کاروائیہ کیا کریں گے اچھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو معاملہ فوراں ہی شروع ہو گیا تھا اور یہ معاملہ چلتا ہی رہا اسی بات کو انشور کرنے کے لئے کہ سارے دنیا میں بھی یہ بات سمجھ آئے جائے 9-11 کو ہی 9-11 ستمبر کو ہی یہ سارے معاملات اسی قسم کے بہت سے اٹیکس نیوارک سٹی میں اگلے دن بلکہ اسی دن شام کو ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ پہ ہوا تھا گرینڈ سینٹرل کے اوپر ہوا اچھا یہ سارے بام بلاس جو انہوں نے شکاگو کے اندر بھی انانس کیے گئے اور ٹسکن ایریزونا میں بھی ہوا اوکلہاما بھی ہوا روٹا میں بھی ہوا سینٹ کلارا کیلیفورنیا میں بھی ہوا امریکہ کے بہت سے شہروں میں بام کی ہوکس انفرمیشن آئی اور اس ہوکس انفرمیشن کی وجہ سے بہت بہت بڑی جگہوں سے لوگوں کو خالی کروا لیا گیا ایوائکویشن کری گئی جب ایوائکویشن اتنی آپ ہے لئے کریں گے فر ایکزامپل اگر گرینڈ سینٹرل نیوارک میں جب انہوں نے وہاں پہ بام ہوکس کی بات ہوئی تو وہاں کم سے کم دے پندرہ ہزار سے زیادہ لوگ ہوں گے وہ بہت بڑا ایک سٹیشن ہے کہ تو ان پندرہ ہزار لوگوں نے پھر ہزاروں لوگوں کو بھی بتایا ہوگا اور یہ بات کس طرح سے پھیلی ہوگی اور میڈیا بھی ان ساری چیز کے پیچھے بری طریقے سے پڑھا نوٹ اونلی کہ یونائٹڈ سٹیٹس کے شہروں میں یہ کام کیا گیا بلکہ اگر آپ اس زمانے کے اخباروں کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ لندن میں بھی اٹیک ہوئے پیرس میں بھی اٹیک ہوئے جرمنی میں بھی اٹیک ہوئے یورگوئے میں بھی ہوئے یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس میں بھی ہوا جہاں پر امریکن ایمیسی پہ ہوا تابودابی پہ اسی طریقے سے نائجیریا میں بھی ہوا مطلب یہ فرانس میں بھی اور یوکے میں ایمیجکل کر چکا ہوں یہ ساری دنیا میں یہ ہوکس اٹیکس ہوئے اس ہوکس اٹیکس کی وجہ سے ساری دنیا کو ایک دماغ میں بات سیٹل ہو گئی کہ یس ایک ٹیررزم کا ایسا زبردست فنوانا پیدا ہوا ہے جو کہ ساری دنیا کو اس نے انگلف کر لیا ہے یہیں پہ بات نہیں رکی اس سمانے میں دس ہوائی جہازوں کا ہائی جیکنگ کا کیس بھی ہوا مگر کوئی جہاز ہائی جیک نہیں ہوا مگر ہائی جیکنگ کے کیسز کو پرموٹ کیا گیا کہ ہائی جیک کرنے کے کوشش کی گئی اور اس کو فائل کر دیا گیا اتنے سارے یہ تقریباً کوئی ستر اسی سے زیادہ کیسز ہیں جو میں نے ابھی جگر کیا مختلف شہروں میں اور وہاں پر جن چیزوں کو اٹیک کیا جارہا تھا جن جگہوں کو اٹیک کیا جارہا تھا لنڈن میں لنڈن سٹاک ایکچینج کو اٹیک ہو رہا ہے اسی طرح وہ سب there were iconic places and iconic buildings اور ان کی وجہ سے بھی ایک خوف و حراس کی کی پوزیشن ڈیویلپ ہوئی امریکن میڈیا نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ایک میزائل جو ہے وہ جارج بوش صاحب کی ان کی رینچ کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ ائر فورس ون جو کہ یونائیٹ سٹیٹس کے پریزیڈنٹ استعمال کرتے ہیں ان کے ہوای جہاز کیوں ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کا بھی تھریٹ ہے there is another plane which is going to hit the US Congress and the Capital تو Capital سے اندر سے ساری Congress کو بھی خالی کروا لیا گیا اس کے دو دن بعد ایک Senator کے دفتر سے اطلاع آگئی کہ وہاں پر کوئی بوم ہوگ سا ہے تو اگلی دفعہ بھی پھر Congress کو evacuation کروا دی گئی اس ساری process کی وجہ سے in the next one month اور سو ساری دنیا میں یہ بات سب کو سمجھنا آگئی کہ yes the world is under a terrible attack اور یہ امام بات اسی طرح سے چلتا رہا تاں کہ امیرکا نے without any justification and without any proof افغانستان میں اٹیک کیا وہ آج تک یہ بات ثابت نہیں کر سکے کہ اسامہ بن لادن کا یا القاعدہ کا ان 9-11 کے اٹیک سے ساتھ کوئی تعلق ہے یا وہ کوئی سلسلے میں کوئی اپنی کوئی ثبوت بھی دے سکے but some of the other they were able to convince the world کہ یہ سب کچھ ہوا ہے جن چار پانچ لوگوں کی hijackers کی alleged hijackers کی تصویریں شائع کی گئی تھی FBI نے ان میں سے تو بہت سے زندہ ان میں سے دو تین تو زندہ بھی تھے انہوں نے کہا بھئی ہم تو زندہ ہیں ہم کدھر سے hijacker ہو گئے اور باقیوں کے relatives نے ان کو بڑا seriously question کیا کہ آپ کی کیا تصویر چھاپ رہے ہیں یہ تو اس سے ہمارا جو بندہ جس کا نام آپ نے اسے میں لکھا اس کی تو شکل اسے ملتی نہیں ہے وہ تو فلانی جگہ ابھی بھی زندہ ہے جاؤ اس کی تصویر دیکھ لو so the hijackers story was completely thrown out then at the same time انہوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سارے islamists ہیں اور یہ سب hijackers ہیں اور یہ سب انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ they wanted to go to paradise but like all false flag operations اس میں کوئی نہ کوئی بے وکوفیاں بھی ہوئی جاتی ہیں FBI نے انہی hijackers کے بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ ایک دن پہلے فلوریڈا میں فلانے پب میں بیٹھے شرابیں پی رہے تھے اسے دو دن پہلے فلانی جگہ پہ یہ نائٹ کلب کے اندر انگریلیا میں رہا رہے تھے اسے چند دن پہلے یہ اور کہیں پہ کسی اور جگہ ایکسٹر میٹرل سیکس میں بھی انوالڈ تھے یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ مجاہدین جو کہ جنت میں جانے والے اور حرکتیں ان کی ایسی یہ تو یہ تو سنجھانے والی بات ہی نہیں تھی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مزدداد چیزیں ہیں کہ انہوں نے آج تک اتنے سال گزر گئے ہیں نائن الیون میں یہ ہوائی جہازوں میں جو پیسنجرز بیٹے ہوئے تھے ان کی کوئی لسٹ اویلیبل نہیں ہے اور امریکہ نے ان کی کبھی کوئی لسٹ ایشو ہی نہیں کی ناٹ اونلی کہ ہوائی جہاز کے پیسنجرز کے لسٹ سونی کی نہ کوکپٹ کرو کے نام بتائے گئے نہ کیبن کرو کے نام بتائے گئے اور آج تک نہیں بتائے ایک اور مزددار بات یہ جو ہوائی جہازوں کے کریشز ہوئے دو کریش تو نیویورک میں ہوئے ان کا کوئی ریکیج نہیں ملا جہازوں کا بھائی کچھ بھی ہو جائے تو کچھ بوٹیاں ہی مل جائیں گی کچھ چیتھڑیں مل جائیں گے باڈیز کے کہیں خون ہوگا کہیں نہیں کچھ نہیں نو باڈی پارٹ نوٹنگ اٹھال نوہیر اسی طرح سے پینٹاگون کے اندر بھی جو جہاز گز گیا تھا اس کے اندر پینٹاگون میں کیا لاؤسز ہوئے اس کی بھی کوئی اطلاع نہیں اور وہاں پر بھی کوئی باڈی نہیں ملی اور اگر آپ سب کو یاد ہو ایک تو ہوائی جہاز ایسا تھا which is a boeing 757 یا 767 which is a wide body airplane جس میں کوئی 300-300 بندے بیٹھتے ہیں وہ ساؤت پینسلوینیا میں زمین میں غائب ہو گیا اس کا کوئی ٹریس ہی نہیں ملا نہ صرف جہاز کا کوئی ٹریس نہیں ملا as if وہ زمین نہیں ہے وہ پانی ہے وہ پانی نہیں تھا وہ زمین تھی اور جہاں پہ اس کو crash جہاز پا آ گیا وہاں پہ جہاز کا ایک ٹکڑا نہیں پڑا تھا کسی ایک پیسنجر کی کوئی ریمینز نہیں تھی اور اس کی کوئی انیسیگیشن بھی نہیں ہوئی امریکہ نے ان wreckages کی کہ یہ کیسے ہوئے کیا وجہ آتی اس کی کوئی انیسیگیشن آج تک کی ہی نہیں اب واپس آتے ہیں کہ یہ ساری چیز کرنے کے لیے امریکہ نے ایک کام اور کیا تھا اور وہ بھی بہت عبادست exactly on the same day a very large air force exercise had been planned and there were thousands if not thousands hundreds of US airplanes which were flying on the eastern seaboard of New York and that whole area اور وہ جس کی وجہ سے وہ جو سارے وہاں پر جو air traffic controllers سے رہے ہیں they were getting all kinds of mixed messages and a chaos of confusion had been very seriously created اور اس کا کوئی وہ کچھ بات بھی نہیں determine کر پا رہے تھے کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے because this air force exercise was going on اور اس air force exercise کا کسی air traffic controllers کو پتا نہیں تھا so they didn't know what was happening and they were thoroughly confused ایک بہت ہی مزدار بات کہ یہ جو سب کچھ ہو گیا within 11 days of 9-11 that means by the 22nd of September 2000 2001 انہوں نے ایک ایک وقت compensation commission بنا دیا اور victims compensation commission جو بھی بندہ گیا کہ میرا والے صاحب مر گئے ہیں یا میری ماں مر گئی ہے یا میری بیٹی مر گئی ہے اس سے کسی سے نہیں پوچھا کہ تم ثابت تو کرو جو پہنچا اس نے کہا انہوں کہ یار فیلال تو اس بندے کی بات بند کرو ہر ایک کو 2.1 million dollar دیا گیا tax free can you imagine 2.1 million dollar being given to everybody that came مگر شرط یہ تھی کی ویٹم کمیشن 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 آپ جو ہے you will not take this matter to the court آپ اس کو sign کر دیں اور 2.1 million dollar لے جائیں so this amount was distributed very quickly but there were 96 families who said no we don't want to accept 2.1 million dollars I think it's too little but we want to know the facts نے بھی judge appoint کر دیا اور اس کو کہا کہ جس کو بھی کوئی problem ہے وہ judge کے پاس چلا جائے اس court میں چلا جائے اور judge کے سامنے آپ جتنی بھی تقریر کر لیں وہ سنتے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو آپ information مانگ رہے ہیں وہ American government آپ کو دے نہیں سکتی American government آپ کو اس لئے دے سکتی کیونکہ وہ secret ہے it is not in the national interest to give this اور جب بہت pressure create ہو گیا تو انہوں نے کہا چلو سب کو میں 55 million دے دیتا ہوں تو 500 million dollars were given تو کتنی اکل بندی کی بات تھی کہ آپ بجائے وہ 2.1 million dollars لینے کے آپ 96 families کو join کر لیتے تو instead of getting 2.1 million dollars you would have gotten 5 million اچھا اب یہ گوا کہ جنہوں کو 5 million dollars مل گئے تھے وہ تو زیادہ خوش تھے جن کو 2.1 مل آتا وہ دے ہو ای امریکہ بینگ امریکہ انہوں نے ان سارے لوگوں کو پھر white house میں invite کیا اور ان کو national icons declare کر دیا گیا اور پریزیڈنٹ بوش صاحب آ کے گلے مل رہے ہیں بچوں کو پیار کر رہے ہیں خواتین کو بھی پیار کر رہے ہیں مردوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں ان سے انتہائی گرم جوشی سے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھیچ رہی ہیں and all these people were now very satisfied they have also become national icons now this has happened no investigation has taken place up till now کہ یہ hijackers کون تھے یہ ہوائی جہاز وں کے wreckages کہاں گئے یہ wreckages کیسے ہوئے آگے چلیے یہ بھی investigation نہیں ہوئی کہ یہ جو WTC کا جو پہلا والا tower تھا اور جو دوسرا tower تھا جسے یہ جہاز ٹکرائے تھے یہ building خود اپنے اوپر گر گئیں اس کی بھی بڑی مختلف قسم کے تھیریز آتی رہے fire chief نے بھی کہا in fact سب سے important بات تو یہ تھی کہ mayor rody golyano the mayor of new york had said on the same day to the ABC کہ ہمیں تو پچھلے ایک دو دن سے پتا تھا کہ یہ building گر جانے والی ہیں یہ mayor خود کہہ رہا ہے fire chief نے بتایا کہ government کے بہت سارے senior officials اور جو senior officials پہلے ہی چیلے گئے تھے تو انہیں کیسے پتا چلا not only this جو مزیدار بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ دونوں building گری as if they have been detonated یہ plant demolition ہوئی ہے یہ ہی ان کا جو WTC 7 tower 7 کہلاتا ہے which was also a 48 story building وہ اگلے دن نہیں بلکہ اسی دن شام وہ بھی گر گئی تھی بھائی تجھے کیا ہوا یار ان پر چلو بہان نیتا کہ دو وائی جاز آکے ٹکرا گئے تم جوں گئی اچھا this particular building housed the biggest office of CIA the biggest office of FBI the biggest office of defense department of defense as well as IRS and SEC یہ سب کو in some دفاتر کے record کو جلنا بھی ضروری تھا تو یہ building ہی گرا دی گئی اور اس کو بڑے plan طریقے سے detonate کیا گیا یہ تو ساری ایک طرف کی کہانیاں ہیں اور یہ بڑی خود سوچیے اس کے بارے میں ایک بات اور جو الاس ڈیویڈسن لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات سنوی نہیں آتی کہ 9-11 کے بعد وہاں پہ تو کتنی ساری یونیورسٹیاں ہیں کتنے پروفیسرز ہیں کتنے اقل مند لوگ امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے کسی نے اس کو ریسرچ کیوں نہیں کیا انہوں بلڈی بنگلرز کسی کا چار ٹکٹ ملے میں اس کے ٹریک ٹکٹ ملے اسے اوبر سپیڈنگ کا کسی بندے کو ٹکٹ ملا اس کے پاس لائسنس نہیں آئے کوئی ایسے بندے ہیں جو کہ انگلیش میں بات ہی نہیں کر سکتے کسی بندے نے ان کو جہاز میں چڑھتے نہیں دیکھا کسی نے ان کو کسی سیکیورٹی چیک میں سے جاتے نہیں دیکھا یہ ساری چیزیں جتنی آبویس ہیں اس کو کسی نے ریسرچ کیوں نہیں کیا تو الائیز ڈیویڈسن ہز گون انٹو گریٹ ڈیٹیل کہ یہ کیوں نہیں ہوا انڈی کمز آؤ اور کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان تمام لوگوں میں سے جس نے کچھ لکھنے پڑھنے کی یا بات کرنے کی کوشش کی گئی اس کے ساتھ دو کام ہوئے یا تو اس کو چپ کرا دیا گیا یا اسے اتنے پیسے دے دیا گیا کہ وہ چپ ہو جائے لہٰذا اس لئے اس میں کچھ نہیں ہوا اور ایک اور بات تو بہت مظہار کہتا ہے کہ not only in the United States but US نے اپنا سارا pressure استعمال کیا in Europe also وہ خود کیونکہ جرمن ہے تو جرمن کو بہت گالیاں دیتا ہے اور فرنچوں کو بھی اور برطانیہ اور سب کو کہ یہاں پر کسی نے جو کرنے کی کوش اس کو خاموش کرا دیا گیا اور پریشر آتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے تو لہٰذا اس پہ کچھ نہیں ہوا so this is what is that is the total hoax no truth to it and America did it for its own reasons they needed an enemy and that enemy was Islamist and Al-Qaeda and OBL against whom they were not able to prove an iot of anything اور اب ان سال کھا کر نکالا جا رہا ہے زلی لوگ کے نکلا ہے تو this is what is the summary of this thing i hope you will find it useful thank you